موسیقی ایک وار ان کے بڑے بھائی آ کر رہنے لگ گئے تھے انہوں نے ایک کمرہ بھی لے لیا تھا صدامہ داشتی مہراج ان سے بار بار کہتے تھے کہ تُو یہاں مت رہے چلا جا پر سنتوں کی کٹیاں میں سنتوں کے آس پاس جو پرساد کی بوندھ ہوتی ہے اسے کون چھوڑ کے جائے گا تو ایک دن صدامہ داشتی مہراج نے اپنے بھائی کے وستر اور جو کپڑے وہاں رکھے تھے وہ اٹھا کے باہر ٹھکوا دیئے وہ ایسا نہیں کہ اپنے بھائی کا کوئی انادر کرتے ہیں اسے پریم کم کرتے ہیں ایسا نہیں پر کہیں میرا بھائی کے پرتی مہو جاگرت نہ ہو جائے تو سنیاسی جب لال وستر دھارڑ کرتا ہے تو اسی کھن وہ اپنے رشتے دار ناتے دار اپنے نام اپنے پرچے کو جلا کے خاک کر دیتا ہے ان لال وستروں کا مطلب ہے اب میں کچھ نہیں ہوں اب میرا کوئی پرچے نہیں ہے میرا ایک ہی پرچے ہے پرمارت کے کارنے سادھون دھرا شریف پرنام کرنے کی شنسکرتی ہے ہماری بیدعیاس اکیلے کٹیا میں لکھ رہے ہیں لیکن وہ شریف کشنائے ویم نمہا سب کو پرنام کرنے سب کی اور سے بھگوان کو پرنام کرنے آسرم کے ایک تہکانے میں ایک بار گروہ کے ایک آسرم میں کچھ ششوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ پورے آسرم کی ہم صفائی کریں گے پورے آسرم کو آٹھ اچھے سے جھاڑ پہنچ کے بیوستت کریں گے ایسا بیڑا اٹھایا تو سارے بیدعار تھے گروہ کل کے سبھی سنیاسی جو وہاں رہتے تھے اور جو ادھیم کے لئے بیدعار تھے وہ سب آج اپنے اپنے اشتر ششتر لے کے جھاڑو پچھا لے کے اپنے کپڑا لے کے صفائی کرنے لگے تو جب آسرم کی صفائی کر رہے ہیں اسی سمیں پتا چلا کہ اس کے نیچے ایک تہکانہ ہے گروہ کے پاس پہنچے گروہ سے کہا گروہ دیر لگتا ہے اس کے اندر ایک کوئی تہکانہ ہے کوئی کھجانہ تو نہیں ہے گروہ دے بولے کہ دیکھ لو ایک بار اندر جا کے تو اندر جائے تو دیکھا وہاں گنگھور اندھیرہ تھا گنگھور اندھیرہ کچھ نجن نہیں آرہا تھا تو گروہ کے پاس آئے گروہ دے بڑا اندھیرہ آئے کچھ نجن نہیں آرہا ہے کچھ بھی نجن نہیں آرہا ہے تو گروہ دیو نے کہا کہ آپ ایک دیا لے جاؤ اندھیرہ بھاگ جائے گا ایک دیا ایک دیا لے جاؤ تو شخص ایک دیپک جلا کے لے گئے اور جیسے ہی تیخانے میں گئے اندکار بہاں سے چلا گیا تو ایک دیا کافی ہے تیمیرگی مٹانے کو جان کے لیے آپ کو بہت پریشنم کرنے کی آوشکتہ ہے ایک دیا کافی ہے ایک سوٹر کوئی سمجھ میں آ گیا بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے آشرم میں صدامہ کٹی میں بس ایک ہی نیم ہے کہ جو آئے گا بھوکا نہیں جائے گا بس ایک چیز ہاتھ لگ جائے بہت زیادہ کے چکر میں مت پڑھنے کوئی کام نہیں ایک سوٹر کوئی ہاتھ لگ گیا بس وہی سے بیڑا پار ہے بس بھگوان کے چڑھنوں میں ہڑ سمیں نبیدن رہے کہ جہاں لے چلوگے وہی میں چلوں گا کوئی پرشن بھی نہیں کروں گا کوئی پرشن نہیں کروں گا جہاں لے چلوگے وہی میں چلوں گا جہاں لے چلوگے جہاں لے چلوگے وہی میں چلوں گا جہاں لے چلوگے کوئی پرشن نہیں کروں گا جہاں لے چلوگے وہی میں چلوں گا چلوگے کوئی پرشن نہیں کروں گا جہاں لے چلوگے جہاں لے چھوڑے جہاں لے چلوگے جہاں لے چلوگے جہاں لے چلوگے یہ جیون سمرپت چرن میں تمہارے تمہیں میرے سربت تمہیں پھران پیارے یہ جیون سمرپت چرن میں تمہارے تمہیں چھوڑ کر میں کس سے کہوں گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلو گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلو گا نہ کوئی اُلحانہ نہ کوئی ارجی کر لو کرالو نا جو ہے تیری مرجی نہ کوئی اُلحانہ نہ کوئی ارجی کر لو کرالو جو ہے تیری مرجی کہنا بھی ہوگا تو تمہیں سے کہوں گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلو گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلو گا ہری وہ ناڑنی ناڑکی موسیقی